موسیقی اسلام علیکم ناظرین شاہر ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مختم ہے میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نجا ڈالتے ہیں سرخیوں پر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جیت کے بعد ہندوستانی ٹیم کی ستائش برطانوی ٹیم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہندوستانی کرکیٹرز نے برطانوی سینئر کھلاریوں کا تاثر ملک بھر میں جشن کا ماحول وزیراعظم ودیگر نے دی کرکیٹرز کو مبارک بادی ویرات کوہلی اور رہوی شرما کے ریٹائرمنٹ کے اعلان سے فینس میں مایوسی حزباللہ دشتگر تنظیموں کی فہرش سے باہر عرب لیگ و خلیج تعاون کانسل کا اعلان مائجیریا میں شادی کی تخریم مبینہ خودکش دھماکے سے ماتم میں تبدیل اٹھارہ فراد ہلاک علاقے میں کرفیو نافذ اور برطانیہ میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں اچانک زبردست کمی یونیورسٹیوں کے دیوالیا ہونے کا خطرہ تو نا جن یہ سی سرخیاں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب انٹرنیشنل کرکٹ کانسل یعنی آئی سی سی کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستانے کرکٹ ٹیم ٹارنیمنٹ کا کوئی بھی میچ ہارے بغیر ٹرافی اپنی نام کرانے والی پہلی ٹیم بن چکی ہے پیش اے خاص ریپورٹ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل آئی سی سی کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستانی ٹیم کا کوئی بھی میچ ہارے بغیر ٹرافی اپنے نام کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ہندوستان کی شاندار کارکردگی کے بعد دنیا کرکٹ پر ہندوستان کا رات یقینی نظر آ رہا ہے واضح رہے کہ ہندوستان نے بریشٹون میں جنوبی افریقہ کے خلاف سنسن یقیز مخابلے میں کل کامیابی حاصل کرتے ہوئے ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ کی عالمی ٹروفی اپنے نام کر لی سن دوہزار تیرہ کی چیمپئنس ٹروفی جیتنے کے گیارہ سال بعد یہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی عالمی سطح پر دوسری جیت تھی ہندوستانی ٹیم جائے سال ہونے والے ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ٹورنمن میں کوئی بھی میچ نہیں آ رہی اور اس طرح یہ بیس اوورز کے اس عالمی مخابلے میں کوئی بھی میچ ہارے بغیر ٹروفی اپنے نام کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے ہندوستان کے سابق اوپنا ورندر سہواگ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پا اس فتح کے حوالے سے لکھا ہم نے یہ ٹورنمنٹ جیت لیا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم کئی اور آئی سی سی ٹروفی اپنے نام کروالیں گے بیس اوور اور پچاس اوور کے کرکٹ میں اب تک برطانیہ کا راج تھا لیکن بخول انگلین کے سابق فاسٹ بولر سٹون فن انہیں لگتا ہے کہ ہندوستان نے برطانوی ٹیم کی جگہ لے لی ہے فن نے میڈیا سے گفتوئے کہا ہندوستانی ٹیم خابل ستائش ہے انہوں نے کہا وہ ہر طرح سے اچھی کار قدرگی کے لیے تیار ہے اور ان کا تجربہ ان کے کھیل کے میدان میں سبخت حاصل کرنے کے خابل بناتا ہے نہیں بلکل گیم پھز گیا تھا جب کلاسن کو بات کر رہا تھا ہاتھ آنٹا ہے اور روی شرمہ ہے اور ایک این ایسی ہے کہ وہ آپ کے کھرکٹ میں کی جس ہے ایک اے رہے ہیں اور ایسی پر رکھوں چید کے لئے اس پر کے کے دور اور مان بہت دنیا بہت دی ہے اس پیش اے اینڈیا پاکستان کے گم میں بے اور اس کا حق کرنے پر بھی اور اس کا حق کرنے گا اور ایسی پر سید ت حرج پر پر دنیاありがとうございました اور ان لوگوں نے بخش روی خاصل کی جب آپ کی جائے لگے انتیم شن میں اکشار پتل جی کی جو دھولائی ہوئی تو کافی ہم لوگ کا رن اولٹ پلٹ ہو گئی اب تو ساؤپرگا کے پکش میں گئی لیکن بومڑا اور جسپریت کی وجہ سے جو بولنگ کسی گندواجی کی اور انہوں نے بیکیٹ بھی نکالے بس میچ پلٹ گئی یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے جس پرکار ساؤپرگا کے پکش میں گئی لیکن میں نے پہلے ہی جانکاری دیتی 2007 کی جیت ٹیم انڈیا کرے گی ریپیٹ آج ہمیں ہو گئی لیکن ایک چیز ہے آج آپ چیمپین تو بن گا لیکن ایک چیمپین آج ریٹائر ہو رہا ہے مجھے بہت دکھ ہے کہ انہوں نے آج اچھی پاڑی کھیلی اتنے دنوں کے بعد بھی انہوں نے 76 رنگی ایک ساندار پاڑی کھیل کر ٹیم انڈیا کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیت میں آگاچ کیے لیکن آج دربھاگے پر انہوں نے ٹی ٹوینٹی سے اپنا نام واپس لیے کیونکہ آگامی 2026 میں بھارت میں ہی ہمارے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اس سے بوجھے بہت دکھ ہوئی ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورف گنگولی نے پیش گوئی کیے کہ ہندوستانی ٹیم اور بھی بہت سی کامیابیاں سمیٹے گی ہندوستانی بلے بات سچین ٹیلگر کرنے کہا محدود اوورس کے کیکٹ میں ہندوستان کا مجموعی طور پر چوہتہ ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کروانا ملک میں نوجوان کھلاریوں کی صلاحیتوں کے لیے بڑا محرک ثابت ہوگا انہوں نے ٹویٹر پر لکھا ٹیم انڈیا کی جیت ملک میں کامیابی کے خواہش اکھنے والے بچوں کو اپنے خوابوں کی جانبے کا خدم رہنے کے سپانسر کر رہی ہے واضح رہے کہ بیس اوورس کے فارمیٹ میں ہندوستانی ٹینک بھی خیادت کسی نئے کھلاری کو دی جائے گی کیونکہ کپتان روحی شرمہ ہندوستانی عوام کے پرسندیدہ کھلاریوں میں سے ایک یعنی کہ مرات کوہری نے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن کرکٹ سے ریائنمنٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ راہل ڈرائیوٹ کا بھی بطور ٹین کے انچارج ہیٹ کوچی آخری میچ تھا ملک میں جشن کا ماحول ہے ہر جانب کرکٹ ٹیم کی شاندار کامیابی کے چرچے ہیں اور عوام اپنے کرکٹرز کے لیے مسرد بھرے جملے ادا کر رہی ہے تو دوسری جانب سابق اوپنر ورندر سہواگ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس فتح کے حوالے سے لکھا ہم نے یہ ٹورنمنٹ چیت لیا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم کئی اور آئی سی سی ٹروفیس اپنے نام کرائیں گے بیس اوورس اور پچاس اوورس کی کرکٹ میں اب تک برطانیہ کا راج تھا لیکن بقول انگلائنڈ کے صادق فاست بولر اسٹیون فن انہیں لگتا ہے کہ اب ہندوستان نے برطانوی ٹیم کی جگہ لے لی ہے ٹورنمنٹ چیت کی ش versions ہے جسبرید ممرا جسبرید ممرا جسبرید ممرا جسبرید ممرا جسبرید ممرا ایک لاست سوال فیانس انڈیا سوگت کرے گی جب ممبئی میں وہ لوگ آنے والے ہیں ہم تو دلی سے آئے ہیں ہم تو پتہ نہیں ہم یہ ضرور جاگر جہاں بھی آئے کہیں پہ بھی آئے ہم تو بھائی دیکھنے چاہیں گے بہت خوش ہے بہت بڑا دن آج انڈیا کے لئے آج پورا انڈیا چھوم رہا ہے بارات ماتاگی بہت کلوز میلتا اور انڈیا کی ٹیم نے کر دکھایا ہزاروں انڈین کا وشوہ انڈیا ٹیم کے اوپر تھا انڈیا انڈین کے پلیئرزوں کو اپروو کر کے دکھایا ہے بارات ماتاگی بہت مزا آیا اسرائیلی فورسس نے شمالی غادہ کے علاقے شجائعہ اور رافع کے متعدد عدلہ میں مزید پیش خدمی کی ہے شمالی غادہ کے رہائشوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینک جو چار روز قبل شجائعہ میں داخل ہوئے تھے نے کئی مکانات پر گولے داہیں جس کے وجہ سے کئی خاندال اندر پھنکے اور وہ باہر نہیں نکل سکتے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ شجائعہ میں آپریشن کرنے والی فورسس نے گورشتہ روز کئی مسلح فلسینیوں کو حلاق کیا اور فوجی انفرسکچر کو نشانہ بنایا عرب لیگ نے لبنان کی مسلح تنظیم حزباللہ کو دشتگر تنظیموں کی فہری سے نکالنے پر اتفاق کر لیا عرب لیگ کے اسسسٹنٹ سیکریٹری جنرل حسام زکی نے کہا ہے کہ عرب لیگ کے رکن ممالک نے حزباللہ کو دشتگر تنظیم اور قرار نہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے عرب میڈیا کے مطابق عرب لیگ نے دوہزار سولہ میں حزباللہ کو دشتگر تنظیم قرار دیا تھا اس کے علاوہ خلیج تعاون تنظیم نے بھی حزباللہ کو دشتگر تنظیم قرار دیا تھا سیربیہ میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر تینات پولیس اہرکار کو مسلح شخص نے تیر سے حملہ کر کے زخمی کر دیا جبکہ جوابی فائرنگ میں حملہ ور مارا گیا سیربیہ حکام کے مطابق دائل حکومت بلغراد میں مسلح شخص نے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر تینات پولیس اہرکار پر تین کمان سے حملہ کیا تیر اہرکار کی گردن پر لگا جس کے وہ زخمی ہو گیا تاہم زخمی اہرکار نے جوابی فائرنگ کی جس میں حملہ ور ہلاک ہو گیا سیربیہ وزیر داخلہ نے بتا ہے کہ ہلاک شخص کی شناک نہیں ہو سکی ہے جبکہ زخمی اہلکار کی حالت تشویشناک ہے اور اسپتال میدی ریلاج ہے سیربیہ حکام نے واقعی کو دشتگردی قرار دے دیا نائجیریا میں شادی کے تقریب مبینہ خودکش دھماکی سے ماتم میں تبدیل ہو گئی نائجیریا کی شمال مشرق ریاست بورونوں میں شادی کے تقریب سجی ہوئی تھی کہ زوردار خودکش دھماکہ ہو گیا انتدامیہ کی جانب سے بتا گیا ہے کہ مشتبہ خودکش حملہ ور انہیں گوازو قصبے میں شادی جنازے اور اسپتال پر حملہ کیا حکام نے بتایا کہ خودکش دھماکوں کے نتیجے میں کم از کم اٹھارہ ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے جن میں بچے بالغ اور حماملہ خواتین بھی شامل ہیں دھماکوں کے بعد فوج کی جانب سے ریاست میں کرفیو نافذ کر دیا گیا جبکہ دھماکے کی جمعہ داری تاحال کسی کی جانب سے قبول نہیں کی گئی برطانیہ کے عام انتخابات کے دوران انگلینڈ میں مسلم خواتین امیدواروں کو اپنوں کی نفرت کا سامنا کرنا پر رہا ہے برطانیہ کے انتخابات میں مسلمانوں کے ووٹ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے لیکن بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے خواتین امیدواروں کی انتخاب کے معاملے میں ایک طرف زیادتی کے دعوے کیے گئے ہیں تو دوسری طرف انگلینڈ میں مسلم خواتین امیدواروں کو اپنوں کی نفرت کا سامنا ہے امریکی گلوکار رائٹر اور ڈانسر مائیکل جیکشن اپنی موت کے وقت کروڑوں ڈالر کے مخروض تھے پچیس جون دوہزار نو کو مائیکل جیکشن امریکی ریاست لاؤس انجلس میں اپنے گھر پر ہی انتخاب کر گئے تھے نئی عدالتی دستاویزات میں انکشاف ہوا ہے کہ امریکی گلوکار اپنی وفا سے قبل پچاس کروڑ ڈالر سے زائد کے مخروض تھے پاپ گلوکار نے اپنے کریئر کے دوران چالیس کروڑ سے زیادہ ریکارڈ پروک کیے خرزہ ہندگان کے دعوے کے بعد انہیں عالمی سطح پر متعدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا برطانیہ میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں کمی سے یونیورسٹیوں کے دیوالیا ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے دس بڑی یونیورسٹیوں میں سے چار خسارے میں چلی گئی ہیں جبکہ کچھ یونیورسٹیز کو عملے اور کورسز کی تعداد کم کرنے پر مجبور ہونا پڑا عالی تعلیم یعنی پوسٹ گراجویشن کی درخواست دینے والے غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں ستائیس ویسد کمی آئی ہے شمالی کوریا نے جنوبی کوریا جاپان اور امریکہ کے مشترکہ فوجی مشخوں پر تنخید کرتے ہوئے انہیں نیٹو کا ایشیای ورزن قرار دیا اور محلک نتائج سے متعلق خبردار کیا شمالی کوریا کی جانب سے یہ انتباہ اتحادیوں کی تین روزہ فریڈم ایچ فوجی مشخوں کے بعد سامنے آیا اتحادی فوجیوں نے بیلسٹک میزائل اور ایڈ ڈیفنس عابدوز شکن جنگ اور دفاعی سائبر تربیت کی مشخیں کی اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جیت کے بعد ہندوستانی ٹیم کی ستائش برطانوی ٹیم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہندوستانی کرکیٹرز نے برطانوی سینئر کھلاریوں کا تاثر ملک بھر میں جشن کا ماحول وزیراعظم ودیگر نے دی کرکیٹرز کو مبارک بادی ویرات کوہلی اور روحی شرما کے ریٹائرمنٹ کے اعلان سے فینس میں مایوسی حزباللہ دشتگر تنظیموں کی فہرش سے باہر عرب لیگ و خلیج تعاون کانسل کا اعلان مائجیریا میں شادی کی تخریم مبینہ خودکش دھماکے سے ماتم میں تبدیل اٹھارہ فراد حلاق علاقے میں کرفیو نافذ اور برطانیہ میں غیر ملکی طلبہ کی تعداد میں اچانک زبردست کمی یونیورسٹیوں کے دیوالیا ہونے کا خطرہ درادنی سیاسی ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ میں رہیے سیاسی ٹی وی کے ساتھ فی الحال مجھے دیں اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی